موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قسائی تیرا جنت کا ساتھی ہے تو موسیٰ نے کہا یا اللہ میں اپنی زندگی میں اس کو قسائی کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کے ایسا کونسا عمل ہے کہ جس وجہ سے وہ میرا ساتھی بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلا جا فلان علاقے کے اندر وہ قسائی تجھے ملے گا حضرت موسیٰ گیا سارا دن اس کے ساتھ بیٹھا وہ گوشت لوگوں کو دیتا رہا لیکن اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا حضرت موسیٰ نے پھر جب شام کا ٹیم ہوا تو حضرت موسیٰ نے اس شخص کو کہا میں تیرے ساتھ تیرے گھر چلوں گا آج تیرے پاس رہوں گا تو اس شخص نے کہا کہ چل اس کو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ میں موسیٰ ہوں تو اس نے کچھ گوشت لیا اور چلا گیا گھر پہنچا اس گوشت کو بنایا تو چلا گیا اپنی ماں کے پاس وہ بڑی ایک ماں تھی اس کو کندر کا سارا دے کر اٹھایا اور اس کو کھانا کلایا حضرت موسیٰ پو اس اسی شخص کو دیکھ رہا تھا اس عورت کی طرف کہ کون سا عمل ہے کہ جس وجہ سے یہ میرا ساتھی جنت کا بنے گا تو حضرت موسیٰ اس کو دیکھ رہا تھا اس نے جب اپنی ماں کو کھانا وانا کلا کر جب سلانے کی بات کی تو اس نے اس کی ماں نے اپنے لفظوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنایا جنت میں حضرت موسیٰ نے نہیں سنا اس نے سلایا حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کون ہے بڑیا بولا یہ میری ماں ہے بولا اس نے تجھے ابھی کیا کہا تو اس شخص نے کہا میری ماں ترویش ہے اللہ والی ہے وہ مجھے کہ جب بھی میں اس کو کھانا کھلا کر چھوڑتا ہوں سونے کے لیے وہ مجھے یہی کہتی ہے کہ تو موسیٰ کا ساتھی بنے گا جنت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ تو حقیقت کے اندر یعنی کیا بنے گا موسیٰ کا ساتھی بنے گا کہا تو مجھے پہچانتا اس شخص میں کہا نہیں پہچانتا کہا میں خود موسیٰ ہوں مجھے اللہ نے کہا کہ کسائی تیرا جنت ہی ہے جنت میں تیرا ساتھی ہوگا تو میرے دوستوں دیکھو ماں کی دعا کتنا اثر لاتی ہے کہ اس شخص نے اس کی وہ قسائی تھا اس کا کوئی اور عمل نہیں تھا صرف اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اس کی ماں نے اس کو دعا دی اللہ تعالی نے اس کو دنیا کی اندر ہی دکھا دیا کہ یعنی تو حقیقت کے اندر موسیٰ کا کیا ہے جنت کا ساتھی ہے تو ہمیں بھی یہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ماں باپ کی کیا کریں قطر کریں موسیقی